ٹی این این ٹی وی کی برالق وامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد چاہے آپ نے دنیا کا دورہ کیا ہو یا گیس ٹینک کو بھرنے کے لیے امریکہ میں رکے ہو جب آپ کینیڈا واپس آئیں تو آپ کو چودہ دن تک عوامی سطح پر فیس مارکس پہننا ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں داخل ہونے والوں کو چودہ روز تک مارکس پہننا ہوگا چاہے آپ نے دنیا کا دورہ کیا ہو یا گیس ٹینک کو بھرنے کے لیے امریکہ میں رکے ہو جب آپ کینیڈا واپس آئیں تو آپ کو چودہ دن تک عوامی سطح پر فیس مارکس پہننا ہوگا تاہم وفاقی سرحدی پابندیاں اب بریٹش کولمبیا اور تقریبا ہر دوسرے صوبے کے قوائد سے باہر ہے جہاں عوامی اندرونی جگہوں پر اب قانونی طور پر نقا پوشی کی ضرورت نہیں ہے آجربا کے قوائد کے مطابق کینیڈا میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کو دو ہفتوں تک تمام قریبی رابطوں کا بھی حساب رکھنا چاہیے اور کوویڈ نائنٹین کی علامات کی کڑی خود نکرانی کرنی چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ دو ہفتوں تک اپنے قریبی رابطوں کا سراخ لگانا تاہم ایک انکیویشن مدت کا اہاتہ کرتا ہے جو حالیہ مہینوں میں کسی بھی قسم کے مقابلے میں بہت طبیل ہیں اس وقت ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے تو ارڈ گرڈ کچھ شفافیت کی ضرورت ہے یہ ثبوت ہے کہ یہ کام کیوں چاری ہیں مسافروں کو جو معلومات حاصل کرنی چاہیے وہ وفاقی حکومت کی ویب سائٹ پر ہیں لیکن کینیڈا پہنچنے کے کچھ دن بعد تمام مسافروں کو محصول ہونے والی ای میل کا حصہ نہیں ہے کینیڈا میں آنے والے مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے مسافروں کو اب منفی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کا ثبوت پراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم ملک میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کو اب بھی ایبریکین ایپ پر سفر معلومات بھرنی چاہیے جس میں ایک تفصیلی قلنطینہ منصوبہ بھی شامل ہے ایبریکین ایپ کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا مستقبل کی وبا کی منصوبہ بندی میں مفید ہو سکتا ہے کینیڈین ہاؤسنگ سیکٹر میں غیر معمولی افراد زر کی وجہ سے کینیڈا کی حکومت اگلے دو سالوں کے لیے اس ملک میں غیر ملکوں کے مکانات کی خریداری پر پابندی آئی کر دے گی اس حوالے سے مسیح چاندے ہیں کینیڈا میں غیر ملکوں کو مکانات کی فروغ پر پابندی آئی کر دی گئی کینیڈین ہاؤسنگ سیکٹر میں غیر معمولی افراد زر کی وجہ سے کینیڈا کی حکومت اگلے دو سالوں کے لیے اس ملک میں غیر ملکوں کے مکانات کی خریداری پر پابندی آئی کر دے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے مکانات کی خریداری پر پابندی کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس ملک کی ہاؤسنگ مارکٹ دنیا کی پرکشیش درین مارکٹوں میں سے ایک ہے اور قیمتوں میں بیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ منصوبہ غیر منصفانہ اقدمات کو نشانہ بناتا ہے جنہوں نے کینیڈا میں مکانات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کے دفتر کی ریپورٹوں کے مطابق اس کا مقصد کینیڈا کی ہاؤسنگ مارکٹ میں توازن پیدا کرنا ہے کینیڈین حکومت ایک سال کے بعد اپنے گھر بیشنے والوں سے بھی زیادہ ٹیکس وصول کرے گی اس منصوبے میں کچھ مستقل رہائشیوں اور غیر ملکی طلبہ کو استثنہ دیا گیا ہے کرسٹیا فری لینڈ نے حکومت کا منصوبہ جمعیرات کو پارلیمنٹ میں پیش کیا کینیڈا میں مکانات کی قیمتوں میں پچھتے دو سالوں میں اوسطن بیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ تعداد مانٹریال، ٹرانٹو اور وینکور جیسے بڑے شہروں کے لیے بیس فیصد سے زیادہ تھی اقتصادی سلامتی اور کینیڈا میں ڈالر کے استحکام نے حالیہ برسوں میں روز، چین، بھارت اور ایران سمیت بہت سے سرمایہ کاروں کو بڑے شہروں میں سرمایہ کاری کرنے اور جائدات خریدنے پر مجھبور کیا ہے اس طرح کی پابندی کے ساتھ جسٹن ٹورو کی حکومت مکانات کی قیمتوں میں استحکام لانا چاہتی ہے اور مارکٹ کے بلبلے کو توڑنا چاہتی ہے ہاؤسنگ مارکٹ کے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ غیر ملکوں پر کینیڈا میں مکان خریدنے پر پابندی لگانے سے کینیڈین ہاؤسنگ مارکٹ پر طویل مدت میں بہت کم اثر پڑے گا کیونکہ کینیڈا میں پانچ فیصد سے بھی کم گھر غیر مقیم غیر ملکی خریدتے ہیں تاہم یہ حکومتی منصوبہ مختصر مدت میں ملک میں مکانات کی قیمتوں کو مستحکم کرنے پر اثر انداز ہوتا ہے انوائیمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ٹورنٹو میں بارش کی بوندہ باندی یا توفانی بارش کے امکان کے ساتھ درجہ حرارت چار سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انوائیمنٹ کینیڈا کے جانب سے ٹورنٹو کے لیے تیز ہواوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ دوپہر میں ستر کلومیٹر فی گھنٹہ سے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کی توقع ہے تنسی بات کو متاثر کر سکتی ہیں درختوں کی شاخیں ٹوٹ سکتی ہیں اور بجلی کی بندش کا امکان ہے انوائیمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ٹورنٹو میں بارش کی بوندہ باندی یا توفانی بارش کے امکان کے ساتھ درجہ حرارت چار سنٹی گریٹ تک جانے کی پیش کوئی کی گئی ہے یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا جب پیر کو ٹورنٹو میں برفباری ہوئی ہے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ پیر کی برفباری کے بعد اس ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن ماہرین موسمیات درست ہونے کی صورت میں حالہ پہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہو سکتے ہیں روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے بہاں نکل گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے باہر نکل گئی ہے کریمنا کے گورنر نے شہر پر روسی فوج کے قبضے کی تذدیق کی ہے روس نے مشرقی یوکرین میں نئی لڑائی چھیر دی پورے ملک میں مزائل حملے بھی شروع کرتے ہوئے یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار پھینکنے کا الٹی میٹم دے دیا دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو دفاعی ہتھیار اور چانی کا کام تیز کر دیا روس اور یوکرین جنگ میں مزید شدت آگئی یوکرینی فوج حکام کے مطابق خار کیف میں روسی شیلنگ کا سلسلہ تحال جاری ہے ماسکو کی ساری توجہ مارپول شہر پر قبضہ جمانے پر مرکوز ہے جبکہ لوحانسک اور ڈونیسٹک پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں روس نے نیدر لینڈز بیلجیم اور آسٹریہ کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے روس کا کہنا ہے کہ نیدر لینڈز کے پندرہ بیلجیم کے اکیس اور آسٹریہ کے چار سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے روسی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ غیر ملکی سفیروں کو ملک چھوڑنے کے لیے دو ہفتوں کی محلت دی گئی ہے دوسری جانب خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس سے غیر ملکی سفارتکاروں کی ملک بدری جوابی اقدامات ہیں یورپی ممالک تین سو سے زائر روسی سفارتی عملے کو ملک بدر کر چکے ہیں ادھر برطانوی وزیر آزم بورس جانسر نے کہا ہے کہ برطانیہ یوکرین کو جہاز شکن میزائل اور میزائل لانچر بکتر بن گاڑیاں پر اہم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے بورس جانسر نے کہا کہ یہ سسٹم برطانوی فوجیوں کی جانب سے لیبیا اور شام میں استعمال کیا جا چکا ہے دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو گیارہ ایم آئی ہیلیکاپٹر، اٹھارہ توپیں، تین سو سویچ بلیڈ ڈرانز اور پانچ سو ٹینک شکن میزائل پہنچا دیئے واشنگٹن نے کیک کو مزید اسی کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ دینے کا بھی فیسٹا کیا ہے اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی امریکہ نے یوکرین کو اسی کروڑ ڈالرز کی سیکیورٹی انداد بھیجی تھی اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ایک اور دہشتگرد کاروائی کے دوران اپنے تیاریں فلسطین کی حدود میں داخل کر دیئے جو وہاں آگ پر ساتے رہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیونی تیاروں نے رات کے اندھیرے میں غزہ پر بمباری کر دی تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کے خلاف فرضی کرتے ہوئے ایک اور دہشتگرد کاروائی کے دوران اپنے تیاریں فلسطین کی حدود میں داخل کر دیئے جو وہاں آگ پر ساتے رہے سیونی حکام نے حماس پر راکٹ حملے کا الزام لگایا اور کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے حماس کے لیے ہتیار بنانے والے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے حماس کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے غیر گنجان آباد علاقوں پر بمباری کی فلسطینی وزارت سہت نے واقع کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقع میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی کشیدگی کا مرکز مقوضہ بیت المقدس کے اسرائیل کے ساتھ ملحقہ پرانے شہر میں واقعہ مسجد اکسا کا متنازہ اہاتہ رہا ہے جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانتے ہیں رمضان کے دوران نماز کی آدائیگی کے لیے وہاں جمع ہونے والے فلسطینی نمازی اسرائیلی پولس کی بھارین افریقی حفاظت میں یہودی ظاہرین کے دور کے ساتھ ساتھ ان کی مسجد میں رسائی پر پابندیوں کے باعث مشتہین ہیں یہودیوں کو مخصوص اوقات میں اس جگہ کا دورہ کرنے کی اجازت ہے لیکن وہاں عبادت کرنے کی ممانعت ہے یہودیوں کی عید پسخ کے دہوار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں ہونے والے پر تشدد واقعات نے گزشتہ سال جیسے واقعات کے دوبارہ ہونے کے خدشات کو جنم دیا ہے گزشتہ سال بھی اسی طرح کے حالات نے گیارہ روزہ جنگ کو جنم دیا تھا جس کے دوران غزہ کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا تھا گزشتہ روز جنوری کے بعد سے اس طرح کے پہلے واقعے میں حماس کے زیرے کنٹرول بلوک کیے گئے علاقے سے جنوبی اسرائیل میں مبینہ طور پر راکٹ فائر کیے جانے کے بعد انتباہی سائرن سنے گئے ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹنز سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی